بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامی ٹیوٹر جینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و بطالہ کے فضل و کرم سے خیر و عفیہ سی ہوں گے آج میں سورہ علم نشرہ کا وظیفہ لے کر حضرت رہا ہوں سات آسمانوں سے بھی بڑا اسم آزم علم نشرہ لاکہ صدرہ کا یہ عمل ہے اکیس مرتبہ آپ نے اس کو میرے بتائے کہ تیگہ کار کے مطابق پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارنی ہے انشاءاللہ آپ کے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے انشاءاللہ وہ بیماری دور ہو جائے گی اور اللہ پاک ماہ رجب کے اس خاص مہینے میں آپ کو اولاد کی خوش خبری سنا دیں گے میری وہ بہنیں اور بھائی جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکے ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارکہ وطالہ آپ کو صاحب اولاد کریں گے سورہ علم نشرہ جو ہے یہ قرآن پاک کے پار نمبر تیس میں موجود ہے اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیل ہے تو ماہ رجب کے اس خاص مہینے میں جو کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے یہ اللہ تبارکہ وطالہ کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں اگر یہ عمل اس سورہ کو پڑھیں گے جیسے میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ وطالہ اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے اور جب آپ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماریں گے تو یقین کیجئے اگر آپ پر کوئی بندش ہے اگر آپ پر ایک رکاوٹ ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے تو انشاءاللہ وطالہ وہ بندش ہے وہ دور ہو جائے گے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے ہی دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے لئے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک سلم کے وسیلے سے اور ماہ رجب کے اس خاص میں نیکسدکی سے اللہ پاک انہیں جلد اجل صاحب اولاد کر دیں آمین تمامی ربین ربائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں تو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ ماہ رجب میں جو ہے کسی بھی دن کر سکتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ نے کم از کم گیارہ دن تک کرنا ہے کم از کم آپ نے گیارہ دن تک کرنا ہے اور کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ نے اکیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائمز سورہ علم نشرہ یہ آپ کو سکین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اس کو آپ نے اکیس مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو آتے وہ پڑھ لیں اس کے بعد اکیس مرتبہ سورہ علم نشرہ آپ نے پڑھنی ہے اکیس مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے ستفاتیہ جو قرآن پاک کے پارن نمبر ایک میں موجود ہے ستفاتیہ کے حوالے سے حضور نبی پاک سلنگا فرمان ہے کہ ستفاتیہ کو سوت شفا بھی کہتے ہیں اگر ستفاتیہ کو پڑھ کر کسی مریض پر دم کیا جائے تو وہ مریض تندرست ہو جاتا ہے جب آپ اس عمل میں ستفاتیہ کو پڑھیں گے اور پڑھ کر اپنے پی اپنے اوپر پھوک ماریں گے تو آپ پہ اوپر ہے کوئی کوئی بندش ہے کوئی رکاوٹ ہے کوئی مسئلہ ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو آپ نے اکیس مرتبہ ستفاتیہ کو پڑھنا ہے اکیس مرتبہ ستفاتیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام یا سلامو اے سلامتی دینے والے اکیس مرتبہ آپ نے یا سلامو کا ورد کرنا ہے پھر آپ نے گیارہ تین مرتبہ درد پاک پر کر میں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ مجھے صاحب اولاد کر دیجئے بے شک آپ دعاوں کو سنتے اور قبول کرتے ہیں آپ نے اس دعا کو تین مرتبہ دہرانا ہے اور جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہوگا وہ سب کچھ آپ نے حضور نبی پاک سلم کو آپ نے جو ہے وہ پیش کرنا ہے اور حضور پاک سلم کے وسیلے سے ان کے صدقے سے آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے یقین کیجئے یہ عمل کر کے اگر اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا اللہ رب العزت آپ کی جو حاجت ہوگی اس کو بورا کر دیں گے تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں میں جو ہے اپنے پھونک مارنی ہے تین دفعہ اپنے پھونک مارنی ہے اور آپ نے اپنے جسم پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیل لینے ہیں آپ نے تین مرتبہ اپنے جو ہاتھ ہے اپنے جسم پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پوری جسم پہ آپ پھیلیں تو یہ عمل آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں جزا کل